بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر اکنے والاگ کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین آج اٹھارہ آگست اور دن اتوار کا ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اوپر ایک ہی موضوع زیر بحث ہے وہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب اور ان کے خلاف مزید کون سے کیسز جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں یا پھر بنائے جا رہے ہیں عدالتی معاملات بھی موجود ہیں لیکن ایک بات ہر بندہ یہ پوچھتا ہے ہر شخص یہ پوچھتا ہے جو پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر تھوڑی سی دلچسپ بھی رکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا عمران خان صاحب ریہا کب ہوں گے اور جو حکومت ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے اس حوالے سے میں نے کچھ کوششیں کی ہیں کہ عمران خان کی جو رہائی ہے اس کی آخری امید تحریک انصاف کے لیے کیا ہے وہ کب تک ہو سکتی ہے دوسرا حکومت یا پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ اب کیا کرنے والی ہے ایک خوفناک پلان جو ہے وہ کچھ سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کیا تحریک انصاف حکومت کے اس خوفناک پلان یا پھر جو چال ہے اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے یا پھر نہیں ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت عمران خان صاحب کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے پانچ اگست کو عمران خان صاحب دوہزار تئیس میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک درخواست کے اوپر الیکشن کمیشن کی ایک درخواست کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی اور اس کے بعد خان صاحب کو لاہور زمان پارک سے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو پہلے اٹک جیل اور بعد ازاں ان کو اڈیالا جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا اور پھر مقدمات سزائیں تھوک کے حساب سے آئیں اتنا مہنگے بل بجلی کے نہیں آئے یا گرمیوں میں اتنا بجلی کا جو میٹر ہے وہ اتنا تیزی سے نہیں بھاگتا اتنا عمران خان صاحب کو ہماری اشرافیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے پریشرائز کر کے عدالتوں کو یا پھر جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کے تحت خان صاحب کو سزائیں سنائی گئیں پھر گرفتاری ہو قابل زمانت معاملات ہو عدالت سے رہائی مل جائے وہ مقدمہ ختم کر دیا جائے پھر بھی خان صاحب کو رہائی نہیں ملی اب عمران خان صاحب کا سٹیٹس قیدیوں والا نہیں ہے اب عمران خان صاحب کا سٹیٹس حوالاتیوں والا ہے لیکن باوجود اس کے خان صاحب جیل کے اندر ہیں تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے تو وہ عدالت سے ہی رہا کروائیں گے پہلی بات تو یہ کہ جو طاقتور حلقیں ہیں حکومت ہو وہ عدالت کا کوئی احترام نہیں کر رہی اگر ایک عدالت فیصلہ کر دیتی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے یہ مخصوص نشستیں خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ اور قومی اسمبلی میں وہ تحریک انصاف کو دی جائیں اور تیرہ رکنی فل کورٹ میں سے گیارہ ججز یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی فیصلے کی اور الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ مخصوص نشستیں جو جمعہ تلمہ اسلام پیپلز پارٹی نون لیگ اور باقی جماعتوں میں تقسیم کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں اور آٹھ ججز نے کٹیگوریکلی کہا کہ یہ نشستیں تحریک انصاف کو دی جائیں اور پروسس بتا دیا کہ پندرہ دنوں کے اندر آپ یہ پروسس کریں لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا گیا الٹا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کو غیر موثر کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی جاتی ہے پرائیوٹ میمبرز بل کے طور پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی حکم نامہ آ بھی جائے کہ ان معاملات کے اوپر تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا اوقات کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر یہ کہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جو آٹھ ججز ہیں یا گیارہ ججز ہیں وہ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں اور بظاہر ایک سیاسی جماعت کو فیور کی جا رہی ہے اور آئین کے آرٹیکل پچیس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس لیول کے اوپر عدالتوں کا احترام کیا جا رہا ہے اور بل فرض اگر کوئی فیصلہ حکومت کے حق میں آ جاتا ہے تو وہ فوراں سے پہلے الیکشن کمیشن امپلیمنٹ کر لیتا ہے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیے بغیر کوئی معاملات کیے بغیر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو تانون کے اوپر عمل درامت کا جو دوہرہ میار ہے وہ ہمارے سامنے ہیں تو ایسی صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ رہا کروا لیں گے عدالتی حکم کے اوپر تو یہ ان کی خام خیالی ہے میں مایوس نہیں ہوں عدالتی معاملات کے اوپر یا پھر اس طرح سے لیکن بات میں قانون پرمل کرنے والا شہری ہوں اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے اور عدالتوں کے فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے چاہے آپ کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں آپ کے پاس قانونی آئینی فورمز اگر موجود ہیں تو آپ اس کے اوپر جائیں لیکن بات سیدھی سے یہ ہے کہ جب ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی عدالتی فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کرنا اگر عمران خان سے مطالق اگر بھی فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ تو کتان ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو ایسی صورتحال میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ حکمت عملی ہے کہ عوام کا اس لیول کے اوپر پریسر بڑھا دیا جائے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں اور ایک میس موومنٹ شروع کر دی جائے اور اس میں جا کر آپ عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں لیکن اس میس موومنٹ کو شروع کرنے کے لیے بھی کسی لیڈر کی ضرورت ہے اور بدقسمتی سے تحریک انصاف کی جو تمام لیڈرشپ ہے وہ اس وقت یا قید ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں منظر عام سے غیب ہے اس کے اندر اتنی تڑ یا پھر اتنا ان کے اندر کرج نہیں ہے کہ وہ اس بڑی میس موومنٹ کو لیڈ کر سکیں گو کہ تیرہ اغسط کی رات اور چودہ اور تیرہ اور چودہ اغسط کی درمیانی رات ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کی کال کے اوپر بڑی جداد میں لوگوں نے ریلیاں نکالی تو مطلب یہ کہ عوام نکلنے کو تیار ہے لیکن یہ آپشن تحریک انصاف کے لیے دستیاب نہیں ہے لیڈرشپ دستیاب نہیں ہے اب حکومت کرنے کیا لگی ہے حکومت نے پلان یہ کیا ہوا ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب جو کی جیل کے اندر موجود ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں لوگوں تک پیغامات ہو جاتے ہیں عدالتی حکامات کے اوپر عمران خان صاحب سے سیاستدانوں کی یا ان کے جو سیاسی جماعت کے لوگ ہیں وہ کلا ہیں ان کے ساتھ ملاقات اور مشاورت بھی ہو جاتی ہے لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ہم بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیانیاں عمران خان کی کسی گفتگو کے سامنے آنے کے بعد وہ بیانیاں بالکل فارغ ہو کے رہ جاتا ہے تو اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کیوں نہ اس سلسلے کو روکا جائے اب عمران خان صاحب کو پرپر پرپر قید تنہائی کی طرف رکھنے کا حکومت کا یہ پلان ہے اور اس پلان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو حرکتیں فرما رہے ہیں یا پھر جو اقدامات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے عمران خان کی پاپولارٹی ختم کرنے کے لیے اپنی پاپولارٹی بچانے کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بچایا جا سکے لیکن خان صاحب کوئی گفتگو کرتی ہے وہ چیز لیک ہو جاتی ہے اگلے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کو نو گو ایریا شاید کر دیا جائے وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہ ہو خان صاحب کے لیے وہاں پر سختیاں بڑھا دی جائیں خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر پبندی لگا دی جائے تو یہ ایک ایسی جواز پیدا کر لیا جائے عدالتی احکامات کے اوپر عمل درامت نہ ہو اور آپ نے کچھ دیکھا بھی ہوگا جو اقدامات کیے گئے کہ اڈیالا جیل کے اندر جو ایشیوز سامنے آئے ہیں کہ جو سپری ڈینٹ یا ڈیپری سپری ڈینٹ وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی کی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے یا پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ماں پر سہولتکاری ہو رہی ہے جیل میں ایک بندہ بیٹھا ہے اس کی کیا سہولتکاری ہو سکتی ہے ایک ایسا بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے جس کو تمام سزائیں ختم ہو جک نہیں ہیں اب اس کا سٹیٹس حوالاتی والا ہے اس کی کیا سہولتکاری اس سے بڑھ در کیا ہو سکتی ہے وہ جیل کے اندر ہے مطلب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ سینس لیس قسم کا پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف خیر اس کے علاوہ جو عدالت ہے اگر وہاں پر کیس لگتا بھی ہے تو وہاں پر بھی صحافیوں کی جو گفتگو ہوگی میڈیا سے اس کو رکوایا جائے وہ گفتگو نہ ہونے دی جائے یا پھر جانے کے اوپر بھی شاید اگلے دنوں تک پابندی لگ جیز ہے تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا تحریک انصاف اس 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 معاملے کا کیا مطلب یہ کہ اس کا کاؤنٹر کیا کر سکتی ہے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب آپ کی اوپر جو ہے وہ سختیاں شاید یہ بڑھا دیں تو اب آپ جس طریقے سے آپ نے پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل تھے جو جس کو لیڈ کر رہے تھے انہی کو ہی گرفتار کر لیا گیا اب عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بالفرز آپ کے ساتھ یہ والی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ آپ کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا کوئی آپ کے ساتھ کمیونکیشن نہیں کرنے دی جاتی تو ایسی صورتحال میں آپ کوئی دو پانچ یا سات رکنی کے ایسی کمیٹی بنا دیں جو پارٹی کے معاملات کو آگے بڑھائے اور جو اگلے آنے والے دنوں کے اندر جو چیلنجز سامنے آئیں گے ان سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے وہ سٹریٹیجی بھی آپ اس کمیٹی کو بنا دیں اور پھر کمیٹی انہیں انسٹرکشنز کی اوپر آگے چلے اب تحریکن صاحب اس خوالے سے یہ چیز سوچ رہی ہے اور جو میں نے پہلے کہا کہ آخری امید کیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی اب ناظرین سیری سی بات یہ ہے کہ یوکرین رشیہ وار کے بعد عمران خان صاحب وزیراعظم تھے رشیہ کا دورہ کیا اور یوکرین رشیہ وار کے اوپر عمران خان صاحب نے پاکستانی حکومت کا ایک پرنسپل سٹینٹ بتایا سٹانس بتایا دنیا کو کہ جس طریقے سے یورپ کشمیر جمہ کشمیر کے معاملے کے اوپر میوٹرل ہو جاتا ہے ویسے ہی پاکستان یوکرین اور رشیہ وار کے اوپر میوٹرل ہے یہ بات امریکہ بہادر کو پسند نہ آئی بائیڈن انتظامیہ کو پسند نہ آئی اور پھر تاریخ ہے کہ سائفر کیسے آیا ڈانلل لو نے کس طریقے سے دھمکایا وہ ایک ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے اور کس طریقے سے پھر تاریخ کے ادم اعتماد خان صاحب کے اوپر لائی مولان فضل الرحمان کی ایک جو شہادت ہے وہ بھی موجود ہے تو اب امریکہ کے اندر ریجیم چینج ہو رہا ہے الیکشنز ہونے ہیں پانچ نومبر کو ان پانچ نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں اگر تو بائیڈن انتظامیہ جاتی ہے زیادہ وہ تو جانا ہے اس نے ان کی جگہ کے اوپر جو کاملہ ہیرے سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور ساتھ میں ان کے مدے مقابل ڈانلڈ ٹرمپ ہیں اگر تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی انتظامیہ آ جاتی ہے وہ پریزیڈنٹ اف امریکہ بن جاتے ہیں تو جو بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات اور پالیسیز تھی وہ ان کو کیری نہیں کریں گے ایک یہ امید ہے تحریک انصاب کو کہ اگر وہ ڈانلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں حکومت میں صدر بن جاتے ہیں امریکہ کے تو جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیز تھی ہیں ٹوارڈز پاکستان اس کو وہ شفٹ کریں گے وہ تبدیل کریں گے الٹی میٹلی جب تبدیلی آئے گی تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہوگی اور جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اور غیر سیاسی ہو جائے گی تو پھر جو امریکی اشیرباد سے حکومت بنائی گئی یا پھر بنوائی گئی اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا تو یوں خان صاحب کی ایک رہائی جو ہے وہ ایک ممکن ہے اور اس کے کچھ امکانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تیوری غلط بھی ہو لیکن تحریک انصاب کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے اندر یہ ایک بات موجود ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو رہائی ہے کہ آخری جو واحد امید رہ گئی ہے وہ یہی رہ گئی ہے اور کوئی امید نہیں ہے پیٹشی آئی کے نظر سے ایسا ہی ہو پھر پاکستان میں جو سیاسی ادم استقام ہے اس کا خاتمہ ہو لیکن افسوسناک صورتحال تو ہے ہی ہے کہ امریکہ کی کوئی جو پولیسی ہوگی تو جو کہیں کہ وہ یہاں پر نافذ ہوگی چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو چاہے وہ شباز چیف کی حکومت ہو پتہ نہیں ہمیں حقیقی ازادی کب نصیب ہوگی یہ تھا آج قبیل آگ فہم افطر کو اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی ناصر